پی سی بی کی طرف سے دوستو آج کیا گیا پریسر محسن نکوی صاحب نظر آئے آقیب جاوید نظر آئے محمد رزوان نظر آئے ٹیمز اناؤنس ہوئیں آسٹریلیا کے ٹور کے لیے زمبابوے کے ٹور کے لیے وائیڈ بال کرکٹ کی یہ دونوں سیریز آپ نے کھیلنی ہے رزوان کو کپتان بنا دیا گیا ہے وائیڈ بال کرکٹ کا اوڈی آئی پلس ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز فدر ڈیسیان موہ پہ کہتا ہوں فارق ڈیسیان فارق ڈیسیان یہ جتنے سپورٹس کے جنرلسٹ ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ملتان سلطان میں کیا چل رہا تھا یار یہ رزوان کی کپتانی میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ فائنل کھیل لیے جتوا دیا اس کے علاوہ اندر کیا کھاتا ہے بھئی وہ جا کر چیک کرو نا ذرا اس کے بارے میں تو کبھی نہیں کوئی بولا بولا کرو بھئی بولا کرو تو یہ مجھ میں ٹھیک ہے جیتے ہیں جو بھی کریں سب کو پتا ہے میں تو کہتا تھا کسی اور کو بنا دوں میں چار بندوں کا موہ پہ کہتا ہوں بابر شاہیند رزوان شاداب ان چار کو کپتانی بننا چاہیے رزوان نے آج کہے میں ٹیم صاحب کو بتاتا ہوں رزوان نے آج کہے کہ ٹیم میں کوئی گروپنگ نہیں ہے کوئی گروپزم نہیں ہے صرف ایک ہی گروپزم ہے اور وہ ہے پاکستان کے لیے کھیلنا گھنٹا میرا گھنٹا تناوہ گھنٹا بکواس ٹیم میں گروپزم نہیں ہے ہم پھندوں ہیں ہمارے ماتھوں پہ چے لکھاو ہے ساری دنیا کو پتا ہے آپ کی ٹیم میں گروپنگ تھی ساری دنیا کو پتا ہے آپ کی ٹیم میں ابھی بھی گروپنگ تھوڑی بوتی ہوگی وہ تو ابھی وہ دو میجر بائر ہوگے تو اس وجہ سے ابھی آپ کو اس طریقے سے نہیں سمجھ میں آرہا لیکن ابھی جب یہ تینوں کٹھے کھیلنا شروع کرنے کے پھر دیکھئے گا ہمیں نہ مارا کریں یہ بڑیاں گیاں میں نہیں پتا کسی چیز کا ایک دم ٹھیک تھاک ٹیم جسے کہتے ہیں اس کے گھوڑے لگے وہ کس چکر میں لگتے ہیں یہ گروپنگ ہوتی ہے ساری دنیا بہر میڈیا چیک چیک کے بول رہے ہیں کہ بھائی اس ٹیم میں گروپنگ ہے اپنا میڈیا چھوڑو انڈین میڈیا کو نظر آ رہا ہے آپ میں گروپنگ ہے باقی جو ہے وہ گروپزم کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا ایک ہی گروپ ہے پاکستان کے لیے کھیلے ہیں نا اگر کوئی نر کے بچے وہ دو ہیں جن کو آپ نے سائیڈ کرائی بھی تھی نومی بھائی اور ساجد وہ کھیلے پاکستان کے لیے نظر آ رہا تھا خون و خون شرٹ ہوئی پڑی تھی اگلا بحث کی آگ سٹل بیٹنگ کر رہا تھا اور بولنگ آ کر کر کے گیا ہے سیکنڈ ٹین وکٹ ہال اپنا مارا ہے وہ نظر آتے ہیں جانے دیں گروپزم نہیں ہے یہ ان سے گیان پلوالو یہ جناب جیت اپنی جگہ کیوں پر ہماری انگلینڈ کے اگینسٹ لیکن غلط کو غلط نہیں کہوں گا جیت کی خوشی میں غلط کے اوپر مٹی ڈال دوں گا یا یہ میں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا میں وہ ان دو ایکس کرکٹرز کی طرح تو نہیں ہوں انہوں نے تو بہت ہی فدو قسم کی بات کی نا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے ٹھیک ہے وہ سیل فیش والی اور عجیب و غریب سے سوالوں والی وہ کام تو میں نہیں کروں گا لیکن جو چیز مجھے نہیں سمجھ میں آتی میں آپ کو پہلے سا ہی کہہ رہا ہوں زبان کو کپتان نہیں ہونا چاہیے بنا دیا انہوں نے یا لو جی دیکھتی ہے آسٹریلیا کے ٹور اوڈیا یہ سیریز کے لیے جو ٹیم اوڈیا سیریز کی ٹیم سنے زرہ آمیر جمال عبداللہ شفیق عرفات منحاس عرفات منحاس is a good induction بابر آزم فیصل اکرم بابر میں نے آپ کو بتایا تھا بابر آجے گا واپس ٹریس کرکٹ سے اسے سائٹ پہ کیا گیا بائٹ بول کرکٹ میں وہ واپس آ گیا اچھا اس کے بعد فیصل اکرم ٹھیک ہے حارس روف حارس روف کو اوڈیا میں کیا کام بھائی آسٹریلیا میں کوٹک ہے گا وہ اچھا چلو حسیب اللہ وکٹ کیپر کامران گلام good induction محمد حسنین excellent induction excellent ٹھیک ہے اس کو تمہیں انگلنڈ والی ٹیس سیریز میں بھی رکھنا چاہیے تھا گروسری والوں ٹائم پر ڈیسیئن لیتے نہیں اور بعد میں آر جگہ لیٹے پہنچتے ہو بتا نہیں لوگوں کا سابن سلو ہوتا ہے یہ سابن کیا ہے ان کا پانی سلو کھانا سلو اکل سلو سابن سلو رے گمال سلو سگرٹ سلو ان کا سب بھی سلو ہے خیر رزوان وکٹ کیپر محمد عرفان خان اچھا ٹھیک ہے نسیم شاہ سائم عیوب اور سلمان علی آگا یہ آپ کے ہیں سلمان علی آگا کے علاوہ بھی ہے نیار ایک ٹھائر ایک سیکنڈ شاہن شاہ فریدی یہ آپ کے جناب آسٹریلیا کی جو اوڈی آئی سیریز ہے یہ آپ کا بوٹ اوڈی آئی سکارڈ ہے آسٹریلیا کی اگنس تین میچز کی جو آپ نے سیریز کھیلنی ہے اب آسٹریلیا کی جو ٹی ٹونٹی سیریز کے پلیئرز وہ سن لیں عرفات منحاس بابر آزم اچھا بابر آزم کو ٹی ٹونٹی میں ڈالا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا حارس روف حسیب اللہ وکیٹ کیپر بیٹس مین جہاداد خان گوڈ اچھا محمد عباس افریدی نا فارغ ڈی سی ان محمد عباس افریدی کچھ بھی نہیں کر پائے گا ہاں ہاں اس کا بھی دیکھا یار ہم نے کیا اس نے کیا کیا امرجنگ ایشیا کپ میں امرجنگ ایشیا کپ نہیں دیکھا تھا کیا دیکھ لیتے تو یہ ٹیمیں بنانے میں آسانی ہو جاتی میں کہتا ہوں نا سیلیکٹرز بس یہ کرسیاں گرم کرنے والے ہیں یہ فیلڈ میں جا کر دیکھیں تو ان کو پتا چلے نا کیا چل رہا ہے اچھا خیر محمد وکیٹ کیپر بیٹس مین عرفان خان یہاں پر بھی ہے ٹھیک ہے نسیم شاہ عمیر بن یوسف ٹھیک ہو گیا صاحب زادہ فران ٹھیک ہے سلمان علی آگا شاہنشاہ فریدی صوفیان مقیم ٹھیک ہے عثمان خان ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد جو زمبابی کی اوڈی اے سیریز ہے اس کے لیے عامر جمال عبداللہ شفیق عبرار احمد احمد دانیال فیصل اکرم حارس روف حسیب اللہ وکیٹ کیپر کامران گلام محمد حسنین محمد رزوان وکیٹ کیپر بیٹس مین اچھا محمد عرفان خان سائم ایوب سلمان علی آگا شاہنواز دھانی طیب طاہر ٹھیک ہو گیا رزوان یہ سیریز رہنے دیتا ہے وہ حسیب اللہ کو چانس ملنا چاہیے اب اس کو چانس دے گا بھئیہ اس کو چانس دیتا تو تو جو کپتانی مل تو گئی ہے تو کوئی سب اتنی جلدی ایک سیریز نہیں کھیلے گا تو باہر ہو جائے گا تو دوجہ بابر ہی اچھا اس کے بعد زمبابی کی جو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کی سیریز ہے احمد دانیال عرفات منحاس حارس روف حسیب اللہ جہداد خان محمد عباس افریدی محمد حسنین محمد عرفان خان عمیر بن یوسف قاسم اکرم صاحب زادہ فرحان سلمان علی آگا سفیان مکیم طیب طاہر عثمان خان ایک سیکنڈ مجھے ایک چیز چیٹ کرنے ایک انہوں نے غلطی کیا ہے حسنین آسٹریلیا کی ٹی ٹونٹی سیریز میں کیوں نہیں ہے یہ عباس افریدی کی جگہ اس کو ڈال دیتے بھائی عباس افریدی نے کیا کرنا ہے پور ڈیسی ہیں حسنین کو یہ چاروں آپ کو سیریز کھلانی چاہیے تھی وہ ریدم پکڑ لیتا یہ چار سیریز میں وہ ٹھک ٹھا قسم کا ریدم پکڑ لیتا گلتی کیا اسنین کو انہوں نے تین سیریز میں ڈالا ہوا ہے ایک آسٹریلیا والی ٹی ٹونٹی سیریز میں نہیں ڈالا اس میں ڈالنا چاہیے تھا یہ پور سیلیکشن ہے باقی تو موٹا موٹا ٹھیک ہی لگ رہا یار زمبابی والی سیریز میں میں تو رزوان کی انڈکشن سے نہیں ہوں ہیپی مطلب انہابی زمبابی کی ٹی ٹونٹی سیریز میں آپ نے سائی مہیوب کو بھی نہیں ڈالا ہاں سائی مہیوب نہیں ہے اس میں اچھا یہ چیز جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آری بھٹ خیر چلو سائی مہیوب اگر اوڈی ایز میں پرفارم کر گیا تو بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے باقی تو یار اتنا کوئی خاص جیسے کہتے ہیں یہی لڑکے ہیں جن کو انہوں نے ٹیم میں ڈالی دیا ان چار سیریز کے لیے مطلب دو سیریز ہیں دو فارمیٹس ہیں اس کے لیے چار جو ٹیمز ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے ای ہی ہی آسٹریلیا میں ڈومینیٹ کریں کیونکہ مجھے زمبابوے والی سیریز کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے وہ ینگ سٹرز کے لیے لیکن آسٹریلیا میں جتنے ڈالے ہیں کھانگڑ ان کا چلنا ضروری ہے جیسے سفیان ہو گیا اسمان ہو گیا جہنداد ہو گیا حسنین ہو گیا حسیب اللہ ہو یہ چلے نا مزا ہے عرفات مناس ہو گیا یہ آسٹریلیا میں ڈومینیٹ کرے نا یہ لڑکے تو مزا ہے میری بڑی دعا ہے کہ یہ لڑکے ڈومینیٹ کریں آسٹریلیا کی سیریز میں مشکل ہو گا لیکن اگر یہ دل گردہ مضبوط رکھے تو یہ کر بھی سکتے ہیں اوبرال تو مجھے ٹیمز کا جسے کہتے ہیں ٹھیک ہیا یہ آپ کے لڑکے ہیں جسے کہتے ہیں پاکستان شاہین سے اور آگے پیچھے سے وہ ہی لے کر آگے چاہنا ہے اور حریس کی نیجے کا بنتی تھی ہیدر علی کی نہیں بنتی تھی ان دونوں کے لیے بڑا لوگوں شور مچایا لیکن امرجنگ ایشیا کپ میں دونوں کی پرفارمنس دے کے لوگ چپ ہو گئے ہیں ان کا پتا چل گیا کہ نہیں یار یہ پیس ٹیلنٹ تک ہی ہیں مطلب مجھے تو ینگ سٹرز ان سے امیدیں زیادہ ہیں وہ پرفارم کریں کامران غلام ہو گیا جیسے حسیب اللہ ہو گیا باقی جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں یہ پرفارم کریں مجھے خوشی زیادہ ان کے لئے ہوگی باقیوں نے تو بتئے آپ کو میرا ان کے مارے میں کیا نیرٹیب ہے اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال لکھنا نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی پیس آؤ